یہ کہنا کہ اکبر لون صاحب کا انفلوانس تھا یہ غلط ہوگا اکبر لون صاحب کا انفلوانس ہے اور آگے بھی رہے گا لیکن یہ بھی درست ہے کہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی ان دنوں اور ظاہر سی بات ہے کہ آنے والا جو اگلے سال پارلیمنٹ الیکشن ہوگا اس میں اکبر لون صاحب خود نیشنل کانفرنس کے طرف سے کینڈیڈیٹ نہیں رہ پائیں گے اس بات کے باوجود کہ ہم چاہیں گے کہ وہ رہے ایسے حالات میں نیشنل کانفرنس کی جو پارلیمنٹ بورڈ ہے وہ بیٹھے گی حالات کا جائزہ لینے کے بعد جو سب سے بہترین نورف کشمیر کے لیے کینڈیٹ ہمارے نظر میں ہوگا ان کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے انہوں نے کہاں سے شروع کیا سیاست ان کی کہاں سے شروع ہوئی پیڈی پی سے تو جہاں وہ ایک الزام روایتی پارٹیوں کی خلاف لگا رہے ہیں وہاں اپنے خلاف بھی الزام لگ رہا ہے وہ پہلے خود معافی مانگے پھر ہم سے صفائی مانگے کہیں پہ نورملسی نہیں ہے رجوری میں نورملسی تھی رجوری کو کافی حد تک ہم نے ملٹنسی سے بلکل آزاد کر دیا تھا مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے دور حکومت میں رجوری زلے میں اس طرح کا کوئی انکاؤنٹر ہوا ہوگا جب آپ رجوری کی بات کرتے ہو جب آپ ککرنات کی بات کرتے ہو جب آپ نورت کشمیر کی بات کرتے ہو تو جگہ جگہ ہمیں اس طرح کے انکاؤنٹر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں دن دہاڑے سرنگر میں فائرنگ آج بھی ہمارا ایک بہادر پولیس کا افسر وہ سرنگر میں ہسپتال میں اپنی جان کی لڑائی لڑ رہا ہے جو بھی آج نورملسی کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ نہ صرف اپنے آپ کو دوخے میں رکھ رہے ہیں بلکہ ملک کے لوگوں کو دوخہ دے رہے ہیں نورملسی ہے نہیں جمہو کشمیر میں سمجھ مجھل رہے ہیں آسلام مانی صاحب لیناب قدار صاحب ایز نورملسی ہو بجلی کا لیزان دیکھئے میں خود پاور منسٹر رہا ہوں مجھے معلوم ہے ہم چوبیس گھٹے بجلی نہیں دے پاتے تھے لیکن کم از کم یہ حال نہیں تھا مجبوری کا فائدہ لیا مرکز میں ہم پروٹیکٹ بنا نہیں سکے اس وقت لیکن کیا بات ہے کہ آپ ہمارے پروٹیکٹ ہمیں واپس نہیں دیتے ہو کندلی کمی کیوں نے ورکنگ ڈروپ اور رانٹیبل سبوں نے مرکز سے کہا کہ یہ پروٹیکٹ جب موکسلی کو واپس دیے جائے جب وزیر اعظم خود ہمارے ساتھ نے کہتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دل کی دوری اور دلی سے دوری دونوں کو کم کیا جائے تو کیوں نہ کم از کم اس میں ایک شروعات ہو ہماری یہ پاور پروٹیکٹ ہمیں واپس دیے جائے تاکہ کم از کم بجلی کے لیے ہم بھی اپنا مانگے اور گورنر صاحب تب تک کم از کم بجلی کا انتصاب کریے آپ تو جدے جدے ڈبل اینجین ڈبل اینجین کرتے نہیں آنی چاہیے ڈالنر صاحب کے پسند کی چیزیں فوری دور خریدی جانے چاہیے اس پہ کوئی ٹینڈر نہیں ہوگا جو چیز ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہم بھزار سے خریدیں گے لیکن جب بجلی کی بات آتی ہے تو کمیٹی بنتی ہے ڈالنر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کمیٹی تشکیل کی اب کمیٹی فیصلہ کرے گا بجلی کا کیا کرنا ہے ارے کیا کرنا ہے نا آپ نے بجلی خرید رہی ہے بجلی خرید کے آپ نے یہاں کے لوگوں کو فرحام کرنی ہے